ویلکم ٹو زرو لائف اسٹائل السلام علیکم جی میں بلکل ٹھیک تھا خیریت سے امید ہے کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے چلیے جی شروع کرتے ہیں اپنا آج کر لو تو آج کر لوگ یہاں پر میں دوپیر سے سٹارٹ کر رہی تھی جب میں لنچ کی تیاری کر رہی تھی تو آج میں لنچ میں بنا رہی تھی تو میں نے چکن کو سمپل میرینیٹ کر لیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا آئل ڈال کے الگ سے چکن کو سوپ کٹ دیا تھا اور یہاں پر جی میں نے مسالہ الگ سے سپرٹلی بنا لیا تھا اور فائنل جب چکن تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا تو میں نے مسالے میں ڈال کے دونوں کی بنائی ساتھ میں سٹارٹ کر دی اور جب تک اس کا روگن اوپر سے آ جائے گا تب تک میں اس کو پہنتی رہا ہوں گی اور یہاں جی میں نے آپ کو کل کے بلوگ میں جو کیوبز بنانا سکھائے تھے وہ نکالے تھے اور جس دہی میں ڈالے اور دیکھیں جھٹ پٹ سے میرا رائتہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں جی دیکھیں سالن میرا ہو گیا تھا ریڈی یہاں پر میں نے رائس بھی پوائل کر دیئے تھے اب جس مجھے لیئرنگ کرنی تھی تو یہاں پر بس جی اسی کی تیاری یہاں ہو رہی تھی تو یہاں پر میں نے چاول کچھی درگی سے پھیلا لیا تھا اس کے بعد یہاں پر سالن کی لیئر لگانا سٹارٹ کر دی تھی اور یہ کمپلٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد میرا رائس کی لیئر پھر سے لگا دوں گی اور بریانی تو ہر کسی کی چھوٹوں بڑوں کی سب کی فیوریٹ ہوتی ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ کھاؤ چار دفعہ کھاؤ نیت نہیں بھرتی اگر انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے بڑ نیت کبھی بھی نہیں بھرتی تو بس جی یہاں پر لیئرنگ وغیرہ ہو گئی تھی اور بریانی کو دم لگا کے یہاں پر میں بچوں کے پاس آگئی تھی کافی دیڑ سے یہ کھیل رہے تھے بریانی وغیرہ بنائی اور یہاں پر بچوں کے نیلس وغیرہ کٹ کر رہی تھی اور یہاں پر جن کے کپڑے وغیرہ نکال دیئے تھے میں نے سوچا کہ پہلے ان کو فریش کروا لیتی اس کے بعد جی بس ان کو لانچ کروا دوں گی تو یہاں پر جی میں نے دونوں کے سیم ڈریسز نکال دیتی کیونکہ کبھی کبھی اتفاق سے چینج ہوتی ہے تو یہ میرا ساری گھما دیتی ہے کہ نہیں ہوں سے یہ کیوں پینا ہے مجھے یہ کیوں پینا ہے بلکلی ٹوین جیسے ان کے بات ہی ہوتی یہاں پر جی دے بھی ریڈی ہو گئی تھی اور میں اس کی پونیاں بنا رہی تھی اس کے بعد جی میں یہاں پر کچن میں آئی چیک کرنے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہاں پر میری بریانی بھی ہو گئی تھی ریڈی یہاں پر جس میں نے مکس اپ کیا اور ماشاءاللہ سے مزیدہ بریانی ہو گئی تھی ریڈی اور بس جی بچوں کو میں نے لانچ وغیرہ کر رہی جیسے کہ محرم چل رہا ہے تو ہر گلی محلے میں چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکل رہے ہیں تو ہمارے ایریا میں جو امام بار گئے تو ان کا جلوس آج نکلنا تھا تو یہ سارے جو بائز ہوتے ہیں لوگ کافر کرتے ہیں جلوس کو تو یہ یہاں پر بس اس کو انٹرکشن بگرہ دے رہے تھے اور یہاں جی میری ماں سے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی یا آئی نہیں رہی ایک دو دفعہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آج کل کے زمانے میں اچھی ماں سے ملنا نصیب والے کی بات ہوتی ہے تو مجھے تو نئی مل رہی فیلال بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں تو یہاں پر جی بچوں کے کپڑوں کا دھیر لگ گیا تھا حالانکہ ہر دوسرے دن ہر دوسرے دن واش ہوتے ہیں پھر بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بس بچوں کا یہی کام ہوتا ہے اللہ پر ان کو صحت و لمبی زندگی دے تو کپڑے تو واش ہو جاتے ہیں بس یہ ہمیشہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ایسے ہی ہستے کلتے اور بڑے ہو جائے اور یہاں پر جی شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور بیٹے بیٹے سوچا کہ بسکٹ بنا لیتی ہوں دیکھوں کیسے بنتے ہیں یہ میری لائف کا فرسٹ فرائل تھا تو میں نے کوئی بریسپی وغیرہ ریکارڈ نہیں کی یہ کلپس میں نے لے لیے تھے کہ دیکھوں گی اگر اچھے بنیں گے تو یہ شیئر کر لوں گی ادروائز یہ بھی نہیں کروں گی کیونکہ مجھے بیکنگ میں اتنا خاص شوخ نہیں ہوتا تھوڑا بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہ ساری چیز بگڑ جاتی ہے اور کوکنگ میں ایسے نہیں ہوتا تو وہ کوکنگ بندہ کر لیتا ہے باقی بیکنگ میں بہت زیادہ کیئر فل ہونا پڑتا ہے تو وہ میں نے بنایا تھے ایسے ہی کیرامل کلر کے اور یہاں پر جی میرے پاس کوکو پاورڈر تھا تو دوسرے بیٹر میں میں نے وہ ایڈ کر لیا تھا تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈاک براؤن کلر کے بن گئے تھے چوکلٹ ٹائپ کے تو یہاں پر جی میں نے ایک مچس کی تیلی لی اور اوپر سے سب میں ڈیزائن بنا رہی تھی یہ بھی اٹریک کریں گی تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں فرس ٹائم بنائے تھے ماشاءاللہ سے اچھے ہی بن گئے تھے بیکنگ میں ویسے مجھے خاص چوک ہے نہیں تو اس میں نے دیکھ کے یوٹیوب کی کسی ریسی بھی خوش ہو گئی کہ میرے بچوں کو بس اندھ آگئے تو بس مجھے یہ شوک ہوتا ہے کیونکہ پہلے تو بندہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو نہیں کرتا ہے جب اپنے بچوں کو کھانے کا شوک ہو تو ماں کو پکھانے کا شوک خود بخود ہی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شوک سے کھاتے ہیں تو ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم بنائیں ان کے لئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریسیپی سٹرائے کرتے رہیں تو بس جی آج کل میرا بھی یہی حال تھا اور یہاں چیز دیکھیں میں نے اپنے آوان پر دوسرا نیو کور چڑھا دیا تھا وہ بھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لو تو ویسے تو اس کے اوپر شاپر رکھی ہوئی ہوتی تھی تو وہ بہت ہی زیادہ گریسی ہو گئی تھی مجھے بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور ویسے ویڈیو میں بھی اچھی نہیں آئے کچھ دن پہلے میرے مادر ان اللہ اپنے وارڈروپ سٹ کر رہی تھی تو اس میں سے یہ نکلے تھے کرشیا کے برے ہوئے دستخان تھے ان کے دہج کے دے پیک ہوئے پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے دکھا ہے کہ یہ دیکھیں اچھی لگ رہے ہیں تو میں نے کہاں بہت پیار لگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ لے لیں ویسے بھی میرے پاس پیک ہوئے پڑے ہوئے ہیں تو کسی کام آ جائیں گے رکھ کے بھی بندہ کیا کرتا ہے تو دینے کے لیے بھی دل چاہیے ہوتا ہے تو یہ میرے مادر ان لاؤ نے مجھے اپنے دہج کی دیا تو بس انہوں نے مجھے دل سے یہ دیئے اور میں نے قبول کیا اور جب میں نے ان کو یوز کیا تو وہ ماشاءاللہ سے وہ بھی ہیپی ہوگی بس جی میرا آج کا ویلوگ یہیں تک تھا یہ تھی میری چھوٹی موٹی دوپیٹ سے لے کے شام تک کی روٹین اگر آپ کو تھوڑا سا بھی میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو پلیس لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب میرے چینل ملتے ہیں جی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا